السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک مچھیرہ کا بدعا عمر ابن دینار رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص اسرائیلی نے جو ساحل پر رہنے والا تھا سنا کہ ایک شخص پکار پکار کر کہہ رہا تھا آگا ہو جاؤ جو شخص مجھے دیکھے وہ کسی پر ظلم نہ کرے اسرائیلی نے اس کے قریب جا کر پوچھا اے عبداللہ تیری کیا خبر ہے اس نے کہا سن میں ایک سپاہی تھا ایک دن میں اس ساحل پر آیا تو میں نے ایک شخص کو شکار کرتے دیکھا اس نے میرے سامنے ایک مچھلی پگڑی میں نے اس سے کہا یہ مجھے دے دے اس نے انکار کیا میں نے کہا میرے ہاتھ فروغ کر دے اس نے اس سے بھی انکار کیا میں نے ایک کوڑا اس کے سر پر رسد کیا اور مچھلی اس سے چین لی اور اسے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے گھر لیے جا رہا تھا کہ ناگہا اس نے میرا انگوٹا پگڑ لیا میں نے بہترہ چھوڑانا چاہا کہ کسی طرح اپنا انگوٹا چھوڑا لوں مگر نہ ہو سکا میں اپنے اہل و آیال کے پاس گیا انہوں نے بھی اس کی چھوڑانے کی بہت کوشش کی لیکن نہ کر سکے آخر بہت محنت وجہ امفشانی سے چھٹکارا ہوا ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب کانے لگا تو اس نے انگوٹا چپا لیا وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میرا انگوٹا ورما گیا اور سڑ گیا اور اس میں جتنے مچھلی کے دانتیں اسی قدر سراخ ہو گئے میں نے ایک دوست طبیب کو دکھایا اس نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ آقلا ہے اگر تو اپنا انگوٹا نہ کٹوائے گا تو ہلاک ہو جائے گا میں نے انگوٹا کٹوا دیا تو پوڑا میری ہتیلی میں ہو گیا پھر اس کے پاس گیا اس نے کہا اگر ہتیلی نہیں کٹوائے گا تو ہلاک ہو جائے گا میں اسے بھی کٹوا دیا تو وہ کلائی میں ہو گیا پھر اس کے پاس گیا اس نے کہا اگر کلائی نہ کٹوائے گا تو ہلاک ہو جائے گا میں نے کلائی بھی کٹوا دی پھر وہ پوڑا میرے بازو میں ہو گیا جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں باغ نکلا اور اہل و آیال کو ترک کر دیا ایک دن میں اسی طرح چیختا پیرتا تھا ناگہا مجھے ایک درک نظر آیا اس کے سائے میں جا بیٹا وہاں مجھ پر کسی قدر گنودگی تاری ہو گئی خواب میں ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ کب تک ایک ایک کر کے اپنے آزا کو کٹوائے گا حق دار کو پہنچا دے تو اس سے نجات پائے گا جب تو مجھے وہ حق یاد آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے چنانچہ میں ساحل پر اس سیاد کے پاس گیا دیکھا تو جال پے کے بیٹا تھا میں اس کے کینشنے تک منتظر رہا جب اس نے جال کینشا تو اس میں بہت سی مچلیا تھی میں نے اس کے پاس جا کر کہا اے اللہ کے بندے میں تیرا گلام ہوں میں نے کہا تو کون ہے اے بتیجے میں نے کہا میں وہیں سپائی ہوں جس نے تمہارے سر پر کوڑا مارا تھا اور مچلی تم سے چین لی تھی اور اس کو اپنا ہاتھ دکھایا اسے دیکھ کر اللہ کی بلا سے اس نے پناہ مانگی اور مجھ سے کہا میں نے تجھے ماف کیا یہ کہتے ہی زہم سے کیڑے گرنے لگے جب میں وہاں سے پلٹ کر آنے لگا تو مجھ سے کہا ٹہر جا مجھ سے نائنصافی ہوئی کہ ایک مچلی کی وجہ سے میرے بددعا کی حالانکہ اس کی اوقات نہ تھی اور وہ بددعا مقبول ہوئی اور ہاتھ پکڑ کر کہا چل اور مجھے اپنے مکان پر لے گیا اور اپنے بیٹے کو بلایا اور ایک کونے میں لے جا کر کہا یہاں کوت لڑکے نے کوت کر وہاں سے ایک گڑا نکالا جس میں تیس ہزار درہم تھے پھر لڑکے سے کہا دس ہزار درہم اسے گن دے اس نے گن دیے اس نے کہا اس سے اپنا زمانہ گزار اور مصیبت کے وقت کام میں لاؤ پھر اور دس ہزار گنوا دیے اور کہا کہ اس کو اپنے پڑوس کے قریب گرابا میں تقسیم کر دو لوٹتے ہوئے میں نے کہا کہ خدا کیلئے مجھے اتنا بتا دے جئے کہ آپ نے کیا کہہ کر بددعا دی تھی کہا جب تُو نے میرے سر پر کوڑا مارا اور مچھلی چھین لی تو میں آسمان کی جانے نگاہ کر کے رویا اور کہا اے رب تُو نے ہی مجھے اور اسے پیدا کیا اور اسے مجھ سے قوی بنایا اور مجھے زہیر بنایا پھر اسے مجھ پر مسلط کیا نہ تُو نے مجھے بتایا نہ مجھے اتنے اتنی طاقت دی کہ اس کے ظلم سے محفوظ رہتا اور اپنے آپ کو خود بچاتا میں تُو سے اسی قدرت کی وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے تُو نے اسے قوی اور مجھے زہیر بنایا اس کو مخلوق کے واسطے عبرت بنا خدا ان پر رحم کرے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے کمنٹ کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ